اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں چنے چنے کا جو خوشک سالن ہوتا ہے وہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ پیاز کو فرائی کر لیں اچھے سے اسی میں ادرک لیسن اور خوشک دنیا کوٹ کے یہ بھی پیاز کے ساتھ ہی ڈال دیں جب یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک فرائی ہوں گی تو ان کا ٹیسٹ ایک دوسرے میں آ جائے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا یہ سارے آپ جتنے بھی پیاز ادرک لسن ڈال کے ان کو فرائی کر لیں اور ساتھ ان کے گرم مسالہ ڈالنگ کوٹھا ہوا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی اچھے سے فرائی کر لیں چنے میں نے بوائل کر کے رکھ لئے تھے اس میں میں نے ثابت مسالے ڈال کے بوائل کیا تھا نمک اور ثابت مسالے ڈالے تھے میں نے اس میں ڈال کے میں نے بوائل کر کے رکھ دیئے تھے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ٹوماٹر ٹوماٹر اگر آپ چاہیں تو یہ سارے مسالے آپ گرین کر کے بھی ڈال سکتی ہیں تو اس طرح میں نے تھوڑی ایک بوائل میں نپکانا تھا اس لئے میں نے اسی طرح ڈال دیا میں نے گرین نہیں کیے ویسے گرین کر کے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب ہمارا مسالہ بن جائے اس میں ہم لال مرچ ہلدی بھی ساتھ ہی ڈال دیں اس کے پروٹین کے مسالے ہی پڑتے ہیں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہے اس میں جو ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہ ہی مسالے ڈالتے ہیں صرف کوئی پہلے ڈالتا ہے کوئی بعد میں ڈالتا ہے اس لئے کھانے کا ٹیسٹ بھی الاغ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چنے میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا وہ اب ان میں اتنا نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کے حساب سے آپ تھوڑا سے ڈال سکتی ہیں یہ میں نے جو چنے بوائل کیے تھے یہ بھی میں نے اب ڈال کے ان کو اچھے سے بھونتی ہوں چنے کا رنگ بوائل کے دوران ہی چینج ہو گیا کیونکہ میں نے گرم مسالے ڈال لیا تھے اس میں ثابت گرم مسالے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہم جب یہ اچھے سے بھون جائیں چنے تو ہم اس میں ایک آدھا چکن کیوب ڈال دیں گے چنے کے حساب سے ڈالیں میرے کم تھے چنے تقریباً ایک باول رہی ہے اس لیے میں نے آدھا ڈالا ہے اب ہمارے چنے بن کے تیار ہیں بہت اچھے بنیں کلر بھی بہت اچھا ہے اس کو رشاوٹ کریں رشاوٹ کر کے رکھیں بہت اچھے بنیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی تو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ